بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنون اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو میری بات ذرا غور سے سنو وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر خدا اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر کی قسم اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں اٹھائی ہے وہ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو اللہ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء کرام سے آل و آرماح میں لیا گیا وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے میراج جسمانی کے شرف سے نوادہ اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیین ہیں خاتم الانبیین ہیں جن کے بعد قیامت تک کوئی دوسر نبی آنے والا نہیں ناظرین کرام یہ وظیم ہستی ہیں جن کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ اکبر وہ امام الانبیاء جن کی اطاعت اللہ کے اطاعت ہے اور جن کی نافرمانی در حقیقت میں اللہ کی نافرمانی ہے جو حبیب رب العالمین ہیں جن کے کسی بھی فیصلے حکم سے روگردانی سارے نیک عامال کو برباد کر دیتی ہے یہ وہ رسول محترم ہیں جن سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے جن کے حضور اوچی آباد میں بات کرنا اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے مترازف ہیں ناظرین کرام یہ بہت مشان ہستی ہیں جن کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور نافرمانی میں جہنم لکھی ہے ذرا غور فرمائی الحمدللہ ہم سب ایسی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم سب نے ایسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ہماری نظبت ایسی رسول سے ہے تو پھر یہ کیا کہ ہم نے علیدہ علیدہ نظبتیں قائم کر رکھی ہیں علیدہ علیدہ فرقے اور مسلک بنا رکھے ہیں علیدہ علیدہ نام رکھ لیے ہیں اور پھر اپنی اپنی نظبت اپنے فرقے اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے نام پر فخر جتانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو ہمارے دل اپنے اپنے پسندیدہ مسلکوں اور طور طریقوں پر پتھروں سے بھی زیادہ سختی سے جمع ہوئے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لینے کے بعد جان لینے کے بعد بھی ہمیں ان فرقوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والو درہ کان کھول کر سنو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فمن رغبان سنتی فلئس منی اللہ اکبر فرمایا جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے مو موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین صلی اللہ علیہ وآلہی موسیقی